ہلو دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر زیشان اے ڈاٹ ایس پر امید کرتا ہوں ہمارے سبھی دوست خریص ہوں گے اور ہماری بتائیوی دواؤں پر نسخوں پر ویڈیو دیکھ کر کے عمل کرتے ہوں گے اور فائدہ بھی اٹھاتے ہوں گے اپنے دوستوں کو شیئر کر کے فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں بات کروں گا ارکے برنجاسف کی ایک بہت ہی شاندار اور مشہور یونانی کمپاؤنڈ ڈرکس اور ایک کلاسیکل میڈیسن جو یونانی میڈیکل سٹور پر آسانی سے خریدی جا سکتی ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا نام ارکے برنجاسف کیوں رکھا گیا اس کے بارے سے کیا کہ آپ فائدے ہیں اور کون کون سی بیماریوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں اس کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے بناتے ہیں اس کے بعد ڈوز اور اس کی مقداریں کھراغ اور اس کو کون لے سکتے ہیں اور کون نہیں لے سکتے تو دوستو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں پاک میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور دوا دیں تاکہ جب ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک نوٹیفیکشن پہجا آپ ویڈیو دیکھ کر کے پہلے فائدہ اٹھانے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا نام ارک کے برنجاسف کیوں رکھا گیا دیکھیں برنجاسف جو ہے ایک یونانی میڈیسین ہوتی ہے سنگل ڈرکس ہے وہ اس دوا کے اندر جزے خاص یا مین کونٹین کے طور پر شامل کی گئی ہے اس لئے اس کا نام ارک کے برنجاسف رکھا گیا اب اگر بات کریں ارک کیا ہوتا ہے تو دیکھیں دواؤں کا ڈشٹل وٹر ہم آسان بحثہ میں کہیں تو دواؤں کا جو ڈشٹل وٹر ہوتا ہے وہ ارک کیلاتا ہے اس کو کیسے بناتے ہیں جب میں یہ نسکہ بھی بنا کر کے بتاؤں گا کیسے بناتے ہیں یہ بتاؤں گا تب آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اب اس کے بات بات کرتے ہیں دوستو ہم اس کے فانکشن کی فائدے کی اس کے کیا کیا افار فانکشن کی بات کریں دوستو تو یہ مسکین حرارت ہے مسکین حرارت کا مطلب جسم کا بڑا ہوا ٹیمپریچر ہائی ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے یا نورمل کرنے کے لیے اس ارک کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کا دوسرا کام ہے محلل محلل کا مطلب ہوتا ہے گھولنے والی مطلب اگر جہاں سوئلنگ ہے باڈی کے اندر اس کو گھول کر کے خارج کرنے کا کام کرتے ہیں مطلب کچھ اورگن پر اگر سوجن آ جائے ہم زبان میں سوجن جیسے کہتے ہیں یہ ارک دور کرتا ہے پیشاپ کے ذریعے بڑی ہوئی پانی کی ماترہ یا بیسٹ پروڈکٹ جو ہے اس کو دور کر دیتا ہے اس کا یہ بھی فنکشن ہے دوسرا اس کا دعفے بخار بھی ہیں جن لوگوں کو بلغمی ماددے کی وجہ سے زیادہ بخار آتا ہے یعنی کہ نزلہ خانسی جو خام کے اندر جن لوگوں کو بخار کی حرارت بڑھ جاتی ہے یا مطلب بخار بڑھ جاتا ہے ٹیمپریچر کوٹی کا انکریز ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لئے بہت فائدی مند ہے اب اگر بات کریں دوسرا اس کو بناتے کیسے ہیں اور اس میں کون کونسی دوائیں شامل کی گئی ہیں تو دیکھئے وہ دوائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر اس کو یہ بھی بتا ہوں گا کہ اس کو کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم برنجاسپ لیں گے اس کے بعد بادیاں لیں گے تھوڑا تھوڑا پوٹ لیں گے اس کو تکھ میں کاسنی اور مکو خوشک یہ دوائیں اس میں لیتے ہیں ساری دوائیں جو ہے وہ ہم بزن لیتے ہیں اب اپنی مرضی کے حساب سے جتنا چاہیں اگر مانو ہم نے دیڑا دیڑا سو گرام لیں ساری دوائیں تو پھر ہم اس میں باد آور ایک دوائیں وہ ہم پچھتر گرام لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ نوزکا بڑے ہوتے ہیں تو اس لئے ان کو دیکھ کے بتانا پڑتا ہے پانی جو ہے اسی کے حساب سے بارہ لیٹر پانی لیتے ہیں یاد رہے دوستو کتنا بارہ لیٹر اب اس کے بعد میں کیا کرنا ہے کہ ہم اس دوائے کو رات کو پانی میں بھگو دیتے ہیں کتنا پانی لیا تھا ہم نے بارہ لیٹر اب صبح ہم دشٹل وٹر نکالیں گے مطلب یہ مشین کے ذریعے ہوتا ہے یہ نل بھپکے کا ایک پروسیز ہوتا ہے اس کے ذریعے آرک نکالا جاتا ہے ویسے عام زبان میں اگر میں آپ کو سمجھا ہوں گھرے لو طریقے سے تو ایک کوکر لے لیں کوکر کے اندر ہم نے یہ دوائے کا پانی رکھ دیا اور اس کے اوپر جو سیٹی ہوتی ہے اوپر کے سے وہ اس پر پائپ لگا دیں اس پائپ کے ذریعے جب ہم نیچے آگ جلائیں گے کوکر کے نیچے تو اس پائپ کے ذریعے بھاپ نکلے گے اس کو ایک برتل میں رکھیں گے ایسا برتل لیں گے کہ وہ بند بھی ہو اوپر سے دادا کھلا نہ ہو اور نیچے اس کے تھنڈا پانی رکھ دیں گے پانی گرام ہوتے ہی بدلتے رہیں گے تو وہ جو بھاپ گرے ہی وہ ڈشٹل وٹر یا ارک کر کشید کرنا کہلاتا ہے یا ارک بنانا کہلاتا ہے تو ہم اس طرح سے بارہ لٹر پانی کا چھے یا سات لٹر تک ارک نکالتے ہیں تو یہ ہو گیا ارک بنانے کا طریقہ اب اگر بات کریں اس کی ڈوز یا مکڈاری کھڑاتی تو دیکھیں دوستو اس کی ڈوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پچاس سے سو ایمل کے درمیان اس کی ڈوز ہوتی ہے حالانکہ کسی بھی طرح اگر کوئی دکت نہیں ہے آپ پچاس ایمل لیتے ہیں جب بھی کام کرے گا لیکن آپ سو ایمل تک بھی اگر لیتے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے پندرہ سال سے زیادہ عمر کے لوگ لے سکتے ہیں اس کو اور اگر آئی بات ہے کہ اس کو کون استعمال کر سکتے ہیں کون نہیں تو دیکھیں میل اور فی میل دونوں استعمال کر سکتے ہیں اور بی پی جن لوگوں کا بڑا ہوا رکا ہے یا ڈائیبیڈیس کی شکایت ہے تو وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی شکر یا نمک کا ایسا کوئی استعمال نہیں ہے جو بی پی یا شگر والوں کے لیے کوئی پریشانی تو وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہی استعمال کریں یا آپ ہن سے کمنٹس باکس میں بھی معلوم کرنے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اب اگر بات رہے کہ اس کو کون کونسی کمپنیا بناتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کلاسیکل میڈیسن ہے اور یونانی فارمے کی تقریباً سب ہی کمپنیا یا بہت ساری کمپنیا اس کو بناتی ہیں یونانی میڈیکل اسٹور پر آپ اس کو آسانی سے خرید سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پر آپ ہم سے بھی کونٹیک کر کے منگا سکتے ہیں اور اگر دوستو آپ کو آن لائن کنسلٹیشن کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمارے ذریعے سے علاج کرانا چاہتے ہیں آپ کی کسی بھی مرض کا جو ہمارے ویڈیو دیکھنے کے بعد میں تب آپ ہم سے آن لائن کنسلٹیشن کے لیے ہمارے دیوے واتساب نمبر پر ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں کمینٹس کر کے ضرور بتائیں کیسے لگی ویڈیو اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ میں تب تک کے لیے آپ نہ خیال رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں خدا پیس